بلکہ کونسٹیوشن لگا رہا ہے بلکہ کونسٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ وہ سٹیٹ شیل سکور دا ویل بیئنگ آف دا پیپل ویل بیئنگ سے کیا مراد ہے پاورٹی کو ختم کرے لوگوں کو انلائنٹنمنٹ دے کام نہیں لے لوگوں کو اکنومیکلی لوگ اپلیفٹ ہوں ہنر مند ہوں لائک ہوں تعلیم یافتہ ہوں ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کریں اور اپنے رائٹس اور آبلیگیشنز کے اوپر برپور قسم کی انلائنٹنمنٹ رکھتے ہوں یہاں پر یہ بات کی جاری ہے کہ کونسٹریشن آف ویلتھ جو ہے سٹیٹ اس کو روکے گی کونسٹریشن آف ویلتھ سے مراد ہے کہ کسی ایک گروپ کے پاس پیسے کا کٹھا ہو جانا اور جو فیکٹر آف پرڈکشنز ہیں ان کے اندر بیلنس کو کرنا جو ہے یہ بھی سٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے جہاں پر کونسٹریشن آف ویلتھ ہوگی وہ جنرل پبلک کے لیے نقصان دے ہوگی تو سٹیٹ کونسٹریشن آف ویلتھ ہوگی بیان ویدھن دی اویلیبل ریسورسز آف کونٹری فیسیلٹیز فور ورک اینڈ ایڈیکویٹ لائیولیہوڈ ویدھ ریزنیبل ریسورسز اور لائیول یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ سٹیٹیزنز کو ورکنگ اپورچنٹیز کریئٹ کر کے دے لوگ کام کریں ڈیلیجنس کے ساتھ ویجلنس کے ساتھ علم کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس لائیول اور ریسٹ کے بھی مواقع موجود ہوں آرٹیکل آگے جا کے پروائیڈ کرتا ہے that the state shall provide for all persons employed in the service of پاکستان اور otherwise social security by compulsory social insurance or other means social security کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کر پڑھیں گے یہ آرٹیکل فردر پروائیڈ کرتا ہے that the state shall provide basic necessities of life such as food clothing housing education and medical relief for all such citizens irrespective of caste creed or race as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity sickness or unemployment my dear students you you particular clause ہے یہی سے labor laws کی legislation stem ہوتی ہے اور انہی کو follow کرتے ہوئے labor laws بنے ہیں جیسے social security ordinance ہے employees old age benefit institution کا law ہے اور اس طرح کے دوسرے laws تو constitution is the supreme document of the land اور اس میں fundamental rights ہیں اور یہی سے پھر جو آگے legislation جو ہے وہ ہوتی ہے hope you have understood this article thank you very much